جو دوستو لوزرن شہر جو کہ سویڈزر لینڈ کا بڑا ہی ایک مشہور شہر ہے جس طرح لوگانو یا جنیوہ اور باقی انٹرلاکن بیرن یہ والا بھی اس طرح یہ دیکھیں اس کی جو رہائشیں ہیں اور ان کا جو ایک ریلوے سٹیشن کے سامنے جو مین روڈ مین سڑک جس کو آپ کھہ سکتے ہیں اس کے اوپر آج تقریباً دو بجہ کے ٹائم ہے سوہموار چوبیس اگست دو ہزار اکیس یہ جو منظر سارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مناظر وہ ہیں یہ سامنے جو بیلڈنگ آپ دیکھیں گے یہ غالبن وہ ریلوے سٹیشن جو مین ریلوے سٹیشن ہے اس کی ایک سائیڈ نظر آ رہی ہے اور رش گاڑیوں کا کیونکہ کرونا حالات میں کافی دکانیں باندھ رہی ہیں اب آہستہ آہستہ دوبارہ ہول رہی ہیں اور بلکہ دوبارہ کہتے ہیں کہ چوتھی فیز چوتھا جو ہے اس کی کرونا کے دوبارہ آنے کے چانسز ہیں کیونکہ لوگ چھوٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں یہ ریلوے سٹیشن کا جو نیچے کا حصہ ہے اوپر کا میں نے آپ کو پارٹ ٹیو میں بکھا دیا اب یہ نیچے جو انڈر گراؤنڈ کا سسٹم ہے بڑا نیچے چل کے دیکھتے ہیں کہ نیچے ان کا سسٹم کیسا ہے سفائی کا جو سسٹم اوپر ہے وہی تقریباً تارا دکانیں بھی کفی کسیرت عدد ہیں چلے ہم یہ دیکھیں ادھر سے کچھ ایک راستہ نیچے اتر رہا ہے اسٹیشن کے اندر اور پھر یہ اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کفی لمبا اس سائیڈ پہ بھی ایک راستہ اوپر سے نام لکھا ہوتا ہے کہ کون سی سڑک سے کون سا راستہ ہے اسے آپ نیچے سٹیشن کی جو تیہ کھانے میں دکانیں بنی ہوتی ہیں کفی جب رش کا ٹائم ہوتا ہے چھوٹی کا ٹائم اس صبح کا تو اس وقت بہت زیادہ چیل پہل ہوتی ہے وہ سامنے آپ کا کوپ سٹور نظر آ رہا ہے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ یہ کوئی سٹور ہے جس کے اندر سیل سیل کے بہت سے نشان ہمارے ایشین لوگوں کو یہ جو سائن آنا سیل کا بہت اٹریکٹ کرتا ہے سسٹی پرسنٹ آف بھارہ یہ دیکھیں سامنے اس کو اندر سے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ بھی یہ سامنے استمبول کے نام سے ایک دکان نظر آئی ہے اب شاید اس پہ یہ وہ بنا رہے ہیں ڈانر یا صرف سبزیاں بغیرہ ہیں دیکھتے ہیں چل کے یہ وہ اللہ بانوز پارکنگ اس پارکنگ کا بھی سسٹم ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ ان پر میں یہ دیکھیں یہ پارکنگ جو ریلے سٹیشن کے دیشے ہے یہ دکھا ہوئے چاریس پارکنگ ون فیٹ اور ان کا ہے جی پار آور چار چورو دو گھنٹے چھے پچاد دو پھر یہ ہے کہ ہر آدھے کا انٹیجا پچاس راپر جو آپ دیکھ سکتے ہیں استمبول کے نام سے یہاں ریسٹرنٹ اور یہاں پہ کباب اور گریل اور یہ سب کچھ مل رہا ہے یہ مختلف طرح کی دکانیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اس وقت اتنا راشن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پھر یہ جہاں سے تھوڑا باہر کی لائٹ اوپر سے کوپ سینٹر ہے اور پھر اگر ہم دیکھیں باہر جانے کیلئے دوبارہ اوپر یہ دیکھیں سیکلوں کا امبار لگا ہوا یہاں لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں ٹرینوں پہ کام تو وہ اپنے سیکلوں پہ پڑھتے ہیں یہ بہتا ہے یہ مین سڑکیں جو ریلوے سٹیشن کی طرف آتی ہیں بازیر میں یہ وہ مختلف ہے یہ باہر بکانے سٹیشن کے باہر مختلف ریسٹرنٹس بغیرہ باہر یورپ میں آپ کسی بھی شہر میں جائیں بڑے میں تو جو ریلوے سٹیشن کے باہر جو مین سڑکیں ہوتی ہیں وہاں پہ عمومن ٹورسٹن کا رش ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کافی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بیچ میں چہرے نظر آ رہے ہیں جو لزرن دیکھنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اوپر جو پرانے سٹائل کی رہائشیں ہیں بالکونیاں اس سائیڈ پہ نئی ہیں ہمارے نئی سٹائل کی اور یہ والی پرانی سٹائل کی آپ کو نظر آ رہی ہیں ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت قسم کی بیڑنگ ہیں یہ کنٹونال بنک جو اپنی اپنی علاقہ کنٹون کا لاتی ہے اس کا جو مین ایک بینک اٹھائی اس کی بیڑنگ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے اپوزٹ وہی مختلف سڑکیں جو نکلتی ہیں کافی راجشہ ہے اس فقط بسوں کا اور پھر ریلوے سٹیشن کی طرف عموماً ٹرافک کا کافی ویکٹوریا ہوتل ہے شاید